بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین عمران خان کا جو انٹرویو آپ نے دیکھا یہ ایک انٹرویو نہیں تھا یہ دو انٹرویو ہوئے اس میں کچھ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے انٹرویو پر پہلے میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں جو کہ کلپس آئے تھے لیکن اب کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن کا آپ کے سامنے لانا ضروری ہے سب سے پہلے یہ انٹرویو کرنے والا شخص کون تھا اصل میں اس کا ایجنڈا کیا تھا اور یہ کس نے بنایا تھا اس کا ایجنڈا ایسے سوالات جو بعد میں شامل ہوئے انٹرویو میں اور سب سے بڑھ کر یہ دو انٹرویو کیسے تھے ایڈٹ کیسے کیا گیا اصل مقصد کیا تھا تو ناظرین جو دوست میری پروفائل جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں بیسیکلی اینکر ہوں جو کہ انٹرویوز کرتا ہوں سات سو سے زیادہ میں دنیا بھر کے لوگوں کے انٹرویو مختلف نیشنالٹیز کے جو مرضی آپ نام لیں ان کا کر چکے ہیں انٹرویوز کا ایک وسی تجربہ ہے میرے پاس ایک فیلڈ کیمرے اور مائک کی بڑی اہم ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنا کیمرے کے سامنے شخص موجود ہے سب سے پہلے اس انٹرویو کرنے والے کی پروفائل ذرا آپ دیکھیں اس کو گوگل کریں آپ آپ کو پتا چلے لے گا اسٹریلیا میں پیدا ہونے والا یہودی نجاد صحافی ہے یاد رکھئے گا ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک مشکل انٹرویو دینے کے بعد یہ مشہور ہوا اس کا ادارہ ایچ بیو جو کہ امریکی ہے اچھا جونتھان سوان کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کے بارے میں پڑھیں آپ تو وہ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اس کا ادارہ اس کے متنازع انٹرویو کے لئے جانا پیچانا ہے لیکن جونتھان کی پروفائل کو اسرائیلی بڑے فخر سے دیکھتے ہیں یہاں پر عمران خان کے گزشتہ تین اہم انٹرویوزو آپ کو دیکھنے ہوگئے اس میں اسرائیل کے متعلق کیا کہا گیا عمران خان کا جو بولڈ انداز تھا ایک صاف انکار کا صاف نہ کر دی بنگلہ دیش پاسپورٹ سے اسرائیل ہٹا رہا ہے میڈل ایسٹ کی پولیسیاں اسرائیل کے متعلق بن رہی ہیں ابراہم ایکارڈ مائدہ آپ سب کو پتہ ہے اب سوائے پاکستان کے یقین کریں اسرائیل کے لئے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو سے تسلیم نہ کرتا ہو یا اس کے ساتھ روابط نہ بڑھاتا ہو حتیٰ کہ ترکی بھی اور فلسطین پر جو موقع تھا اس پر بھی دنیا کی کیا ہے پاکستانی قیادت واحدہ جو نہیں ہٹی آپ یقین کریں اور پاکستان کا ہر مسئلے کی وجہ سے امریکہ اسرائیل ایشو اس وقت بہت بڑھا ہے اور آپ یقین کر جو ہم کہتے ہیں اسرائیل امریکہ ہمارے تمام مسائل کے پہلے نہیں تھے شاید اب ہوں گی اس صحافی کا پس منظر سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کو انٹرویو تب سمجھ آئے گا انٹرویو انگلش میں تھا سب ٹائٹلز تھے بہت سر لوگوں کو نہیں سمجھ آیا اس انٹرویو جس ادارے نے کیا وہ بڑا مختلف ہے جو پرائم منسٹر کے کیمرے پر ہوا دیکھیں پرائم منسٹر کی یہ ٹیم ہے وہ یہ سمجھ چکی تھی بین الاقوامی ادارے اب گیم کرتے ہیں انہوں نے بھی اس انٹرویو کو اپنے کیمروں پر ریکارڈ کیا اور آپ پرائم منسٹر کے آفس کے آپ ٹویٹر سے دیکھیں اس پہ شیئر ہوئے سوالات کا خاص کر وہ حصہ فہاشی اور یعنی اور اسلامی تعلیمات اور پردے کے متعلق بیانات عمران خان کے جو مغرب سمجھنے سے کاثر ہے کہ دنیا کا ایک مشہور و معروف شخص جس کی زندگی مغرب میں گزری اور بڑی رنگین گزری شورت دولت اور اب طاقت بھی اسے مل گی لیکن اسلام کی طرف کیسے مائل ہو گیا دیکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں بے شک لیکن اپنی بیوی کو مکمل پردے میں شخص کیسے لیا ہے مغربی اقدار اور معاشرے پر تنقید کرتا ہے مغرب میں راہ ساری زندگی اندر باہر سے مغرب کو جانتا ہے اب یہ بات انہیں آگ کی طرح لگ رہی ہے اچھا اب دیکھیں غریدہ فاروقی صاحب ہے جیسے تنز کہنے ہیں پاکستانی صحافی کہ جی پرائم منسٹر کو اس وزیراعظم کی رنگینیاں یاد نہیں اپنی کہ وہ فاشی پر لیکچر دے رہے ہیں وہ اس صاحبی کو کہہ رہی ہیں لیکن انہیں یاد نہیں اللہ جب ہدایت دے کسی کو انسان بنایا تو ان لوگوں سے حضر نہیں ہوتا خود چاہے ان کے اپنے کیسز دیکھ لیں کہ جیسے ایف آئین ان کے گھر چھاپا مار کے اس معصوم جو ان کے گھر میں بچی ملازم تھی اور پھر شریف صاحب کا جو اس پر میں بات نہیں کرتا ان کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن دیکھیں آپ نے پردہ نہیں کرنا بے شک نہ کریں عمران خان نے کسی گردن تو نہیں پکڑی کہ آپ پردہ کریں وہ اچھے کام کی تلقین کر رہے ہیں آپ کو اس کا فرض ہے مسلمان ہونے کے ناتے بھی وزیراعظم ہونے کے ناتے بھی اس بغض میں ساتھ تک نہ جائیں کہ اللہ اور اس کے بندے کے معاملات میں آپ جج بن جائیں ماضی میں کیا ہوا کس نے کیا کیا جب ہدایت ملتی ہے اس کو سرانہ چاہیے خود ہی وکیر خود ہی جج بن کے گناہگار ثابت کر دیں نیکو کار گناہگار کے سیٹیفکیٹ مت بانٹے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر ان کی جماعت کے لوگ کچھ بھی کہیں گے تو پھر یہ پی ٹی آئی والے بولیں کہ یہ ایف آئی اے میں چلی جائیں گی اب انہیں سوچنا چاہیے کہ اڈے نہ ملنے پر امریکہ لیدہ ناراض ہے اب ان صاحب جنرل انٹریو کہ ان کی زوجہ کا تعلق امریکہ سے ہے اور یہ خود بھی وہاں کی شہریت لے رہے گا حالانکہ اسٹریلیا نے بیسی کری تو اس ملک سے محبت ان کی سمجھ آتی ہے اس وقت امریکہ جس فرسٹریشن کا شکار ہے اس کی جھلک آپ میڈیا پر دیکھیں ذرا جا کر ایک ہائپ کس طرح کریٹ کری جا رہی ہے کہ امران خان نے دیکھے جوش میں آ کر ایپسولوٹلی نوٹ کہہ دیا لیکن یہ کہنے جی گراؤنڈ نظر انداز کر دیا اس طرح کے سوال مطلب بنا کہے یار پاگلے وہ کیا وزیراعظم کو یہ نہیں پتا کہ ایپسولوٹلی نوٹ کا مطلب کیا ہے وزیراعظم کو گراؤنڈ کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے اب یہ فیس بک پر یہ چاند رو پوک کے جو سفارشی کسی میڈیا آس میں بیٹھے ہوئے کوئی کلرک نام صحافی جو ہے انہیں گراؤنڈ کا پتہ ہے اور وزیراعظم کو نہیں پتا جس کی ساری زندگی ویسٹ میں گزری پلس جو آئی ایسائی سے بریفنگ ساری دنیا سے بریفنگ لیتے ہیں ہر چیز کے پیچھے پڑ جانا دوسروں کا ہاتھ ان کے کردار ڈونڈنا یہ اچھے نہیں مجھے لگتے لیکن جب چیز نظروں کے سم نہیں ہو تو اس وقت اس کو صرف نظر بھی نہیں کھ گیا جا سکتا انہیں بتانے والی بات ہے کہ امریکہ کو مشرف صاحب کیا نہیں صاحب زدداری صاحب اور شریف صاحب یس بوس یس بوس یس سر یس سر ساری زندگی کرتے رہے اب اگر امران خان کا سٹانس ہے یہ ان سے حضم ہی نہیں ہو رہا ہمارے اپنے دیسیوں سے امریکہ کے پاس دیکھیں بوکھلاٹ میں عجیب و خریب غبرے فیلانے کا اور کوئی آپشن نہیں بچا لیکن یہ ہمارے دیسی جو انالسٹ ہیں میں ان پر مجھے غصہ آ رہا ہے صبح سے ٹوٹر دیکھ کے پاغل ہوں ٹھیک ہے ان جیسے مسخروں کو پڑھ کر آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اس جیسے کریڈٹر دیکھیں ایک بات کر دیجئے کہ امران خان کا جو بیان ہے یہ سیاسی ہے اوہ بھئی یہ سیاسی بیان ہے یہ امران خان تو یہ سیاسی بیان دوزار پرانی ویڈیو دیکھیں میرے ٹوٹر پر لگی کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کھڑا ہو گیا کو یہ سمجھ نہیں ہے اس کی اتنی اشت عمر نہیں ہے جتنا عرصہ ہے یہ امریکی گوروں کے ساتھ امران خان گزار چکا ہے اس لیے کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ عالمی سیاسی منظر نامے پر بھی تھوڑا بہت علم حاصل کرنے نہیں سمجھ جاتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل علیشن سے میرے صرف بات کر لیں امران خان کا سٹانس جو ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی میں بتاتا ہوں امران خان کا ایک ماضی راہ ہے اتنے حریف کو ہمیشہ جس طرح آپ کو سامنے لاتے ہیں ہوم ور کیا جاتا ہے میں کیوں امران خان کی اس لیے اسی حمایت کرتا ہوں کہ مجھے امران خان پردے پہ جو بات کرتا ہے جو اسلام پہ بات کرتا ہے مجھے یہ پسند آتی ہے باتیں کسی کو بری لگے لگتی نے لیکن آج آپ کے بھائی نے جونتھن سوان کو پرگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے انشاءاللہ دعا کریں کہ ایک بار یہ بھائی کے سامنے پھر آپ دیکھیں تو پھر ایٹمی اتحاروں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اسے کیا رنگ دے رہے ہیں جی امران خان رول بیک کر رہے جی امران خان رول بیک کر ہی نہیں سکتا امران پرائی مریشہ کی ہاتھ میں ہوتی نہیں اب آپ دیکھیں کہ اڈے نہ دینے پر امریکہ نے ہندوستان پر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر پر جو آرٹیکل تھی سیمٹی لگا اسے ہٹیں اسی جگہ پر جائیں جہاں آپ تھے اور اگر دیکھا جائے تو ایٹمی قوت بننے کا مقصد دفاع پاکستان تھا اندوستان پاکستان کے درمیان جتنے مسائل ہوئے جتنی لڑائیوں ہوئے جو مسئلے ہوئے وہ کشمیر کی ازادی ختمختاری کے لیے تھی ورنہ بنگلہ دیش بھی پاکستان سے لیدہ ہوا کتنی ان سے دفعہ ہم سے لڑیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی دنیا لیدہ ہوتی ہے یہ مسئلہ حال ہو جائے تو دونوں موالک کے لوگ امن و چین سے رہ سکتے ہیں پھر واقعی کسی دونوں کو ایٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کے امن کے لیے پیس کے لیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہونا چاہیے اس میں میں آپ کو عمران خان کے اس انٹریو کا اہم حصہ جو ہے جس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے وہ نیٹی ہندو توا اور وہ ساری چیزیں نکال دیں جونتن نے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ آپ کا پتہ زیادتی ہوتی ہے اس پہ بڑی سنجیدگی سے بات کی اس نے اس کا سوال تھا بڑے سخت قوانین آپ نے بات کی اور آپ نے خواتین کے پردے سے مردوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہا کہ جی مرد کے اندر سخت قوت ارادی نہیں ہوتی ہر کوئی دیکھیں کہ سخت مرد تو نہیں ہوتا قوت ارادی ہر شخص کی برابر نہیں ہوتی بڑتی فاشی کا اس شخص نے کہا جی کہ عمران خان کو آپ کہہ رہے جی اس کا ایکشن جو جترے بھی زیادتی کی وجہ ہے یہ ساری آپ اس کو وکٹم کو قصروا کرے پہلے تو عمران خان اس پر ہنسا پھر اس نے ایک بات کی یہ بڑی انتہائی وحیات بات ہے انگریزی میں نانسن دکھا دی میں نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کہا پردے کا کونسپٹ بنیادی طور پر مردوں کی ترغیب کو کم کرنا ہے دیکھیں یہاں پر نائٹ کلپز نہیں ہیں یہاں پر شراب خانے نہیں ہیں جہاں ہم رہتے ہیں ایک مختلف معاشرہ ہے اسٹریلیا میں جائیں گلے مل جائیں اور اسے کوئی مسئلہ نہیں اس معاشرے میں آپ ترغیب کا لیول بڑھائیں جہاں پر نوجوان ہوں نائٹ کلپ ہوں شراب خانے نہ ہوں کئی آ جانا سکتے ہیں ان کا ریاکشن معاشرے میں مختلف آتا ہے ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں آپ اس کو کیسے ریاکٹ کریں یہ ایک نیچنل بات ہے جانتہ نے پھر پوچھا جی جو وہ عورت جو پہنتی ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے مدلت جو کپڑوں کی بات ہوگا تھا باہر بار دیکھیں ایک عورت عمران خان کا جو ہوتا ہے کم اگر کپڑے پہنے پہنے کر کھڑی ہو جائے تو اس کا اثر آدمی پر ہوتا ہے ہاں اگر کوئی روبوٹ ہو تو سپنی ہو یہ کومن سنس کی بات ہے بھئی اگر آپ مرد ہیں آپ کے اندر دل ہے آپ عورت ہیں اگر آپ دل ہے تو یہ ہوتا ہے اثر یہ جو اس نے پھر وائلنس کی باتیں کی کہ یہ بھی اس چیز سے بڑھتی ہیں ان کا بھی سارا وہ اصل میں گیرگار کے لانا چاہرت اسلام پر بات میں اس لئے عمران خان کی تعریف کر رہا ہوں جس معاشرے میں عمران خان نے کام رہتے ہیں وہاں پر جس لوگوں نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی ہو تو ان پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور ری ایکشن زیادہ ہوتا ہے اور جیسے وہ مولوی اور استغفال اللہ واللہ لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے کہ مطلب لیکن جس طرح کے معاشرے میں آپ پروان چڑھے وہاں کے معاشرے میں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا اور یہ کلچرل جو ہے یہ دیکھیں ایمبریزم ہے جس کے آپ کے مطلب قابل قبول وہاں ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے یہاں نہیں ہے آپ معاشرے میں یہاں ننگے باہر پھر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں پاکستان میں کریں کوشش ذرا پھر اس نے کہا جی جانتہن نے جی آپ تو کرکٹ سٹار تھے آپ ایک پلے بھائے تھے آپ کی بغیر شرٹ کے تصویریں ہیں اور آپ تنقید کریں اور خدا کے بندے جتنی تمہاری عمر ہے اتنا عرصہ ہو گئے عمران خان کو وہ کام چھوڑے ہوئے عمران خان نے کہا یہاں افرادی طور پر میں اپنی بات نہیں کر رہا میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں ایک وزیراعظم ملک کا والدین کی جنہیں ان لوگوں کے خاص طور پر پہلی ترجیح ہے سوسائٹی میں کہ آپ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں معاشرے میں رییکشن کیسا ہوتا ہے ریٹ جو ہے کرائم ریٹ کیسے بڑھتا ہے تو کہتا ہے میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگا کہ اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس سے معاشرے میں کیا فرق پڑتا ہے اب یہ انٹریو میں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی میں وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر عمران خان نے تو کرنی نہیں ترغیب یعنی کہ تیمٹیشن انسان کا مخالف جنس کی طرف مائل ہونا مردوں اور عورتوں میں یہ عمل مختلف ہوتا ہے یہ سائنٹیفیل ہی بات کرو دونوں میں عمل ایک جیسا نہیں ہوتا یہ ایک پورا سائنٹیفیکل پروسس ہے جس کو آپ پڑھیں کہ انسان کس طرح اپنی مخالف جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اس پر بڑی بڑی لمبی چوڑی لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہیں آپ پڑھیں مختلف مختلف انداز میں ہیں لیکن یہ جو کلچرل ایمبریزم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طاقتور قوم جوتی ہے محکوم قوم پر اپنا کلچر زبردستی کیسے نافت کرتی ہے اور پھر اس کا رییکشن کیا ہوتا ہے برٹش کالونی ساری زندگی رہے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں عمران خان کے بیان کو انہوں نے غلط رنگ دیا اس بیان کو سمجھنے کے لئے یہ حصہ بڑا ضروری تھا جو میں آپ کی حدود میں پیش کیا جہاں جہاں یہ مغربی کلچر کی کالونیاں رہے ہیں وہ ملک ان ملکوں میں یہ اثرات ہیں وہاں پر دیسی انگریز موجود ہیں دیسی انگریز جو اپنے بچوں کو موڈرن سکولوں میں بھیج کر فخر سمجھتے جو مدرسے کے نظام کو قرآن کے نظام کو اسلام کے نظام کو غلط سمجھتے ہیں اور پھر یہ بزرگے مور جو ہمارے موڈرن دیسی لفافہ برگیڈ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ہم لوگ سالہ سال سے رہ رہے ہیں انویسٹرن سوائیڈیوں میں جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ان معاشرے کو جو رہ رہے ہیں یہ دیسی لبرل جو کچھ حرصہ رہ کے وہ بن جاتی ہیں غلط چیزیں اس لئے میں نے سوچا عمران خان کے اس انٹرویو کا حصہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوا اس میں بہت سی باتیں انہوں نے کاٹ کے ایڈٹ کی کہ جو ٹائم نہیں پورا آپ نے وہی کاٹ نہیں تھی جو ہندوستان کے خلاف تھی اسرائیل کے خلاف وہ ساری باتیں آپ نے کاٹی کاٹ نہیں تھی یہ کاٹتے ہیں آپ ساری باتیں لیکن یہ نہیں کاٹی گئی میڈیا میں جاننے والے لوگ جانتے ہیں دعا کریں کہ جانتان سوان میرے سامنے بیٹھ جائے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اعلیٰ قسم کا آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ